بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پاور پرائنٹ کے بارے میں مزید آگے سمجھیں گے ایک تو یہ کہ ہم پاور پرائنٹ میں سلائٹس کو کس طرح سے آٹو کرتے ہیں اور ساؤنڈس بغیرہ کیسے ایفیکٹ ڈالتے ہیں تو ہم سلائٹس جو ہیں یہاں پہ ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں میں یہاں پہ کنٹرول ایم کے ذریعے ایک سلائٹس جو ہے وہ ایکٹیف کر رہا ہوں سلائٹس سلایڈ ون ہم یہ سپوسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے سلائٹس آئی جو ہے وہ اس کو ایڈ کر لیا ہے اب ہم کچھ سلائٹس یہاں پہ تیار کر لیتے ہیں اب ہم کنٹرول ڈی کے ذریعے اس کی ڈوپلیکیٹس تیار کرتے رہتے ہیں اور اس کو ہم سلائٹ 2 کر دیتے ہیں اس کو سلائٹ 3 ہم ان کو ترتیب سے نام جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں اس کو ہم سلائٹ 4 کر دیتے ہیں ڈبا کلک کریں گے ہم اور سلائٹ کا نام جو ہے وہ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے 5 سلائٹ جو ہے وہ تیار کر لیں گے اب ہم انہیں ایک دفعہ جب ہم نے یہ دیکھیں ایکٹیویٹ کیا تو 1,2,3,4 سلائٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا چینجنگ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آٹو چلنی چاہیے ہیں کچھ ہم ان کے کلر سوارا پیچھے سے چینج کر لیتے ہیں ہر سلائٹ کا الگ الگ دیزائن لگاتے ہیں اور ہم نے یہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہاں سے ہم اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو ہم نے یہ بیک گراؤنڈ دے دیا ہے اور اب ہم الگ جو ہے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اس کو رائٹ کلک کرتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ کلک کرتے ہیں اور سیکنڈ جو ہے ہم اس پہ لگا دیتے ہیں تھرڈ سلائٹ کے اوپر چلتے ہیں بیک گراؤنڈ ہم لگاتے ہیں اور ہم تھرڈ اس کو اپلائی کر دیتے ہیں تو ہم سب کو الگ الگ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں تاکہ ہماری سلائٹ جو ہے وہ ہم ایزیلی ان کو الگ الگ دیکھ سکیں یہ ہم نے سلائٹ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اور یہ ہم نے یہاں پہ جو ہے اس کو اپلائی کرتی ہے یہ دیکھیں جی تو دیکھیں ہم دربارہ اس کو اف آئی پرس کرتے ہیں اور جیسی ہم سپیس کا بٹن پرس کرتے ہیں تو سلائٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو رہی ہیں تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو اینیمیشن دیتے ہیں سلائٹ کو یہاں پہ اس کو سلائٹ کا جو ٹیکس ہے اس کو ہم سلیک کرتے ہیں اور ریڈ کلک کر کے کسٹم اینیمیشن پہ آ جاتے ہیں یہاں سے ہم اس کو اینیمیٹ کرتے ہیں اور فرسٹ اس کو ہم کوئی بھی یہاں سے جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں میں اس کو جو ہے وہ سرکل کی اینیمیشن دے رہا ہوں اور میں نے یہاں پہ اوکے کر دیا ہے اس کے بعد آن کلک کو ہم دے رہے ہیں ویٹ پی ریویس اوکے اور یہ ان آؤٹ کہ یہ آؤٹ سرکل آئے باہر اور سپیڈ میڈیم صحیح ہے ٹیک ہے تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم ایف آئی پریس کرتے ہیں تو سلائٹ بان جو ہے وہ فوراں ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم دوسری سلائٹ پہ اسی طرح سے ہر ایک کو الگ الگ آم اینیمیٹ کریں گے اور یہاں پہ کسٹم اینیمیشن پھر ہم یہاں سے فلائے کروا لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ویٹ پی ریویس سپیڈ میڈیم اوکے اب ہم تھرڈ پہ چلتے ہیں اس کو بھی ایفیکٹ لگاتے ہیں اسی طرح سے اوکے یہاں سے زوم کر لیتے ہیں زوم ان سکنی فیلائز میڈیم سلائٹلی ٹھیک ہے اور ان فرنٹ آف سکلین ان سینٹر یہ صحیح ہے اس کو میڈیم سپیڈ پہ رکھتے ہیں اور ایفیکٹ جو ہے ماؤس کے ساتھ نہیں ہم اس کو آفٹر پریویس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ہم جو ہم نے پہلے سلائٹ جو ہے وہ تیار کی ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو بھی آفٹر پریویس رکھتے ہیں تاکہ سلائٹ کے بعد وہ کام ہوا اوکے تو اس کو ہم استعمال کر چکے ہیں اب ہم سلائٹ فور پہ آ جاتے ہیں سلائٹ فور پہ کسٹم انیمیشن استعمال کرتے ہیں ایفیکٹس کو چیک کرتے ہیں مزید یہاں سے کوئی ایفیکٹ آپ لے لیں یہ ہم نے ایفیکٹ لے لیا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ اوکے سپیڈ کو میڈیم رکھتے ہیں اور اس کو ہم ہم جو ہے وہ آفٹر پریویس ڈال دیتے ہیں نمبر فائیو سلائٹ سیم اسی طرح سے تمام پروسس کو مکمل کرتے ہیں اور اس کو ہم کچھ اور کوئی نیا ایفیکٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو یہ ایفیکٹ ڈال دیتے ہیں سوئی ویل اور اوکے کرتے ہیں اسی طرح سے سپیڈ میڈیم اوکے یہ اس کی پوٹیشنز ہیں ورٹیکل اور ہوریزنٹل اگر ورٹیکل ہم کریں گے تو یہ اس طرح سے ورٹیکل ہوگا اوکے تو ہم اسی کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو آفٹر پریویس تو اب دیکھیں اگر ہم اس سلائٹ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اب یہ سلائٹ 1 جو ہے آکے رک گئی ہے لیکن اگلی سلائٹ ابھی تک نہیں آ رہی ہے جب تک کہ میں کی بورڈ سے کوئی بٹن پریس نہیں کر دیتا یا میں ماؤس سے کلک نہیں کر دیتا جیس ہی میں نے ماؤس سے کلک کیا تو سلائٹ دوسری پھر کلک کرنے پر تسری اور کلک کرنے پر ہی چوتھی سلائٹ جو ہے اور پھر پانچ میں سلائٹ آ رہی ہے لیکن مجھے کلک کرنا پڑ رہا ہے میں یہ تبدیلی چاہ رہا ہوں کہ میں یہ آٹو سلائٹ جو ہیں وہ اپنے آپ جو ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں تو سلائٹس کیس فرسٹ جیسے یہ سلائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی اس کے اوپر یہاں پہ ہم اس جگہ پہ جہاں پہ ہم میرے ماؤس کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم رائٹ کلک ماؤس کا دایاں بٹن دباتے ہوئے ہمارے پاس منیو اوپن ہو چکے ہیں اور اب یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ سلائٹ ٹرانسیکشنز کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہاں ہمیں ایک تو سلائٹس کے جو ہیں وہ ٹرانسیکشنز کے لیے کچھ مجھے کمارز مل رہی ہیں کہ کچھ میں ان کو لی آؤٹ کو استعمال کر سکتا ہوں مثلا یہ دیکھیں یہ میں نے استعمال کیا اس کو یا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس طریقے سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کو میں نے استعمال کیا اور اس کو میں اس کو بھی میں سپیڈ میڈیم دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور آن کلکوں میں ختم کرتے ہوئے آٹومیٹ کلی کر دیتا ہوں اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ سلائٹ جو ہے وہ دو سیکنڈ کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ آنی چاہیے اور میں نے یہ اس کو دو سیکنڈ جو ہے استعمال کروا دیا ہے تو اگر میں اس کو دوسری سلائٹ پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے کوئی اور ایفیکٹ میں یہاں سے اس کو استعمال کر لیتا ہوں یا یہ دیکھیں یہ میں نے ایفیکٹ لے لیا ہے اس کو بھی آٹومیٹکلی کرتے ہیں اور اس کو بھی میں ٹو سیکنڈ سے وہ کبر کر دیتا ہوں کسی سلائٹ کے پر آ جاتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو بھی ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ایفیکٹ کو آن کلک کو بند کرتے ہوئے آٹومیٹکلی کو آن کرتے ہیں اور ٹو سیکنڈ کا وقفہ دے دیتے ہیں اس کو بھی سلائٹ فور پہ آتے ہیں اور یہاں سے اس کو بھی ہم کوئی ایفیکٹ لگا دیتے ہیں آن کلک کو بند کرتے ہوئے آٹومیٹکلی ٹو سیکنڈ کو استعمال کرتے ہیں اور اب ہم جیسے ہی ایف فائف کو یا سلائٹ شو چلاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلائٹ ون پھر سلائٹ ٹو پھر سلائٹ تھری اور پھر سلائٹ فور یہ ساری سلائٹ شو ہیں وہ آٹومیٹکلی آ رہی ہیں بغیر کسی بٹن کو پریس کیا ہوئے اور یہ آپ کے سامنے اب ہم ان سلائٹ کو جو ہے وہ ہم لوگ ان سلائٹ کو اس طریقے سے ہم استعمال کریں گے کہ اس میں ایک تو ہم ساؤنڈ ایفیکٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور ساؤنڈ ایفیکٹ کے بعد اب ہم ان سلائٹ کے اندر جو ہے وہ ورکنگ کریں گے مکمل طور پہ جب میں ایسا کر رہا ہوں کہ میں اس کے اندر کنٹرول ایم کے ذریعے ایک اور سلائٹ جو ہے ویٹ کہہ رہا ہوں اور اس کو میں اوپر کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ ایک ساؤنڈ جو ہے سلائٹ جو ہے وہ میں نے الگ سے تیار کر لی ہے جس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ الگ اس میں ساؤنڈ ایفیکٹ میں اس سلائٹ میں ڈالوں نئی سلائٹ میں تو یہاں پہ ہم نے ساؤنڈ ایفیکٹ کے لیے انسرٹ میں ہم جائیں گے مووی اینڈ ساؤنڈ اور اس کے بعد ہم ساؤنڈ فرام فائل میں آ جائیں گے یہاں پہ ہم ڈرائیف میں جائیں گے جہاں سے ہم اپنی ساؤنڈ کو جو ہے وہ ایکٹویٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم نے ساؤنڈ کو لیا جیسے ہم ساؤنڈ کو ایکٹویٹ کریں گے ایم پی تھری ساؤنڈ یا جو بھی آپ ساؤنڈ لینا چاہتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے آٹومیٹکلی مطلب یہ ہے کہ یہ ساؤنڈ اپنے آپ آٹومیٹکلی آرکنگ ورکنگ میں آنی چاہیے اور اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں ساؤنڈ جو ہے ایفیکٹ کے لیے آپ اس میں کسٹم انیمیشن میں آ جائیں یہاں پہ کلک کرتے ہوئے یہ سب سے پہلے تو آپ اس کو آفٹر پریویس کو بھی پریویس کرتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہوئے آپ اس کے ایفیکٹ کے اوپر یا ٹائمنگ وغیرہ پہ آ جائیں ٹائمنگ میں ایک تو آپ نے اس کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اس کو ایک تو اینڈ انٹیل اینڈ آف سلائٹ چلانا ہے اس کو آپ نے ویٹ پریویس ہے ساؤنڈ ایفیکٹ میں آپ سپیکر آئیکن کو آپ ہائٹ کر سکتے ہیں ایفیکٹ کے اندر آ کے فرام بگننگ اور آفٹر آپ نے یہاں پہ یہ دینا ہے کہ یہ کون سی سلائٹ پہ جا کے اس کو بند کرنا ہے جیسے ہمارے پاس چھ سلائٹ موجود ہیں تو ہم یہاں پہ سکس سلائٹ جو ہیں وہ اس کو ہم آگے بند کریں گے اب ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں اور جیسے ہی اب ہم لوگ سلائٹ کو رن کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس آواز بھی آنی چاہیے ہم ابھی چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلائٹ بھی چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پیچھے بیگراؤنڈ میزک بھی آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی سلائٹ کو آٹو اینیمیٹ کیا اور ساتھ میں میزک بھی ایڈ کیا امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کے ساتھ ٹچ رہیں اور ڈیلی اپ ڈیٹس کو دیکھتے رہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ